بلحل کریم ام آباد روز اللہ من الشیطان الرجیم ومیس اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئَ مِنَ الْقُوْفِ وَلْجُورِ وَنَقْسَ مِنَ الْمُعَلِ وَالَنْفُسِ بُسْحَمْرَا صلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعزاز میں مانان گرامی آج آپ جس بقصد کیلئے آپ نے یہ کانفرنس برائی ہے اصل میں ہوتا یہ ہی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے بہضیت مسلمان بہضیت نسان یہ ہمارا فرض بنی جاتا ہے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے تدارک کے لیے کل حل ہوگا کل کی بارش سے جو جو جال بنی اس میں جو نقصانات ہوئے اس کا اسی ایجنڈر میں بات ہے اس میں سب سے پہلی بات ہی ہے کہ جہاں جہاں دجاوزات ہیں ان کی نشاندی کی جائے نمبر ایک نمبر دو گورنمنٹ کے لیول پہ جو بھی ان کی امدادی پروگرام ہے ان کی امدادی سرگرمیاں ہیں ان کو فوراں دوگی میں نافضل عمل کیا جائے چاہاں کہ یہ پورے پاکستان میں اس وقت بارشتوں سے یا سلاف سے جو سلسل چر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں نقصان ہو رہے ہیں لہٰذا گورنمنٹ نے اپنے طور پر بھی اس پر عمل گرامل کرنے کے لیے برکور اقدامات کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان بحیثیت دکاندار بحیثیت کاروباری یہاں پہ جو لوگ اپنے بائی بندی طریقے سے دوستانہ طریقے سے جو ہمارا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے ہم سے جو مدد ہو سکتی ہے ہم ان دکاندار بائیان بساز بھی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں کیا ان کے بقی طور پر ان کا جو گنسان ہوا ہے اس کے اضالے کے لیے اور ان کے کام کو چلانے کے لیے ان کو کم کم شلٹر چاہیے بات یہ ہے کہ جس وقت تک ہم اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک پریکٹرام کے کٹھے نہیں ہوں گے ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے ایک آواز نہیں بنیں گے اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوتے لہٰذا اچھی بات ہے اپی سی والے یہاں موجود ہیں انجمن تاجران یہاں موجود ہیں یہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ اپنی آواز حقام بارہ تک پہنچانے کے لیے اس ایجنڈے کو آگے لے کر چلنے کے لیے آپ نے جو پریکٹرام کیا اسی پریکٹرام کو ایک قرارات کی شکل میں لکھ کر تحریری طور پر یہاں کی لوکل انتظامیہ دسٹرک انتظامیہ اور اس کے بعد صوبائی نظامیہ تمام کے سامنے پریج کیا جائے کہ جی ہمارا یہ نقصان ہے اور اس نقصان کو آپ صوبائی سطح پہ رہی ہے ہماری جو دسٹر منیجمنٹ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کے حوالے کیا جائے اور کوئی بھی صوبائی وزیر گورنر کے پی کے کوئی بھی بندہ آ کر یہاں پہ موقع پہ اس کی جو ہے موقع پہ وزٹ کرے اور نقصانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے یہاں کی دریبہ وام ہے منگائی نے ویسی لوگوں کا جیند اوپر کیا ہوا ہے اوپر سے یہ آسمانی آفات آگئی اور اس سے لوگوں کے گھروں کے چولے بجھ گئے ہیں اور اس کا اندازہ ہوئی کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ نقصان ہوتا ہے دیکھنے والے کے لیے میڈیا کی ایک خبر ہوتی ہے احبار پڑھنے والے کے لیے خبر ہوتی ہے سننے والے کے لیے خبر ہوتی ہے لیکن جس کے گھر کا چولہ بند ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گدری ہے اور یہ ہمارے لیے قیامت سغرہ سے کم نہیں تھا منظر دیکھ کے انسان کا دل ہلتا ہے تو ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں ان عذابوں کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ہمارے اپنے گناہ ہیں تو کل بھی اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں استغفار کرنی چاہیے جس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے استغفار کرنی چاہیے چاہیے یہ سمندر اور یہ ہوائیں یہ طوفان ویسے نہیں آتے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یہ اچانک نہیں آتے اس کی پیچھے بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے بہرحال ہم گناہگار ہیں ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار گو کہ سحرا سحرا ہے اسیاں بہرے گو کہ سحرا سحرا ہے اسیاں بہرے پر دریا دریا ہے رحمت تیری تیری رحمت دریاؤں سے زیادہ ہے تو ہمارے گناہوں کو نہ دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے یہ بائی جو تکمین میں ہیں پریشانی میں ہیں اللہ پاک سے انگی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام لوگ مل کر بہمی اتفاق سے اس بسلے کو حل کرنے کے لیے جدو جہد کریں اور یہاں پہ انسان مل کر بیشت کام کرتا ہے وہاں پہ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے سماعہ علیہ نظر